اسلام علیکم ناظرین قوم کو یوم تکبیر مبارک ہو اور ہلکہ حباب اس طرح چلے گا کہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بھی مہمان موجود ہیں اور سکائپ پر اور فون کالز پر بہت ساری شخصیات شامل ہوتی رہیں گی ناظرین آپ مہمان ہوتے ہیں ہلکہ حباب کے جو کہ ایس کے نیازی کی کولموں کی کتاب ہے اور اس میں پرائیم نیسٹر کے کولم بھی موجود ہیں اس کے نیازی کی اس کتاب کے مہمان ہونے کی حصیت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آج پاکستان اور یہ جو قومی دن ہے یہ اور پھر محسن پاکستان اور یہ سارا کچھ ایک ساتھ اس شو میں موجود ہو گیا ہے کیسے ہو گیا ہے جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہم اور پوری قوم خراج تحسین پیش کر رہی ہے اور جو کتاب کولموں کی آپ کے سامنے موجود ہے اس کے بیک ٹائٹل پر ایک تصویر ہے جس میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایس کے نیازی کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور یہ وہ گولڈ میڈل ہے جو ایس کے نیازی پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جن کو ایٹمی دھماکوں کے سلسلے میں بہترین رپورٹنگ پر یہ ایوارڈ ملا اور ملا محسن پاکستان کے ہاتھوں سے جس پر جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے اس کے علاوہ جو ہلکا ہے باب کتاب کا ہم یہ تعرف شروع میں کروا رہے ہیں شو کے اس میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ محسن پاکستان کی رائے بھی اس کتاب پر جو کولمز لکھے گئے ہیں اور ان موضوعات پر ان کی رائے بھی موجود ہے تھوڑے دیر میں ہم وہ رائے آپ سے شیئر بھی کریں گے پڑھیں گے بھی اس کتاب کی جو تقریب پذیرائی ہے وہ بھی ان کے ہاتھوں سے ہوئی یہ بھی بڑے عزاز کی بات ہے اس کے علاوہ محسن پاکستان کو چونکہ ہم آج کے دن خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو ان کا اور روز نیوز کے سی اے او ایس کے نیازی اور پھر ان کی فیملی کے ساتھ ان کا بڑا گہرہ تعلق ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی کتاب میں ایس کے نیازی کے جو سابزادے ہیں رافے کی ایک تصویر ہے جب وہ ایس کے نیازی کی گود میں ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر ان کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذاتی تعلقات کتنے طویل اور کس طرح کے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے جب وہ ہمارے آفیس میں تشریف لائے تو چیف ایگزیکٹیو ہونے کی حصیت سے جوان نوجوان رافے نیازی نے ان کو رسیب کیا تو یہ جو سفر ہے یہ رفاقت ہے یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور شخصیت کے کردار پر اور ان کی ذات پر اس کے کس طرح اثرات ہوتے ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پر ہم جتنا فخر کریں کم ہے ناظرین ڈاکٹر قدیر کی جو ایس کے نیازی کی حوالے سے رائے ہے اپینین ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں شامل کریں گے اس کے نیازی کی کتاب ہلکا ہے باب میں چونکہ آج یوم تکبیر ہے یوم تکبیر کی کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 124 پر غوری اور شاہین کے نام سے جب اس کے نیازی نے کولم لکھا تو اس میں لکھا کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے آسان نہیں تھا یہ ایٹمی دھماکے کرنا قوم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے ایٹمی وزائل کی پوری پوری حفاظت کی ہے اب جب کہ ہم نے یہ مشکل حالات میں ایٹمی طاقت حاصل کی تو سمجھ لیں کہ یہ کیوں ضروری تھی وہ اس لیے کہ 11 سے 13 مئی 1998 تک انڈیا نے پانچ دھماکے کر لیے تھے اور وہ یہ اس غلط فہمی سمجھ لیں یا خوش فہمی سمجھ لیں وہ اس کا شکار ہو گیا تھا کہ اب میری اس خطے میں اجارہ داری قائم ہو چکی ہے لیکن 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے داغ دیئے میزائل تو پھر اس کے سینے میں بھی یاد لگی اور اس کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اس کی خطے میں کتنی اجارہ داری قائم ہو گی ہے بہت ساری باتیں ہیں کہ ہمارے لیے یہ کیوں ضروری تھا اور اس کی ابھی پہلا ایٹمی اسلامی ملک پاکستان اس کی کیا اہمیت ہے اور اس وقت بھی اگر ہم حالات دیکھتے ہیں تو پھر واقعی اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ خدا کی رحمت نے ہمیں بچایا یا محسن پاکستان کی ان کاوشوں میں جس کو لے کر بات کی حکمرانوں نے رفتہ رفتہ آگے بڑھایا اور آج پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے سو ہلکا ہے باب کتاب اس میں ڈاکٹر قدیر خان کی رائے ان کا اس کے نیازی کو میڈل پہنانا اور پھر ان کے گھرے لو تعلقات یہ سارا کچھ میں نے کہا تھا کہ آج اس شو میں ایک ساتھ موجود ہے ناظرین میں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر قدیر خان کی رائے پر بھی بات کروں گی لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتی چلوں کہ آج کے ہلکا ہے باب میں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آپ ڈیفنس میٹرز دیکھتے رہتے ہیں ان اینکر سے اچھی طرح واقف ہیں اشتیار گوندل موجود ہیں سب سے پہلے ہم اشتیار گوندل کو ویلکم کہیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو مختلف سمجھ لیں کے وقتوں میں لوگ شامل ہوتے رہیں گے اس میں ہمارے ساتھ سکائپ پر بھی رہیں گے برگیڈیر ریٹائیڈ فاروق حمید نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے انہیں بھی ہم شو میں خوش آمدید کہیں گے اور برگیڈیر صاحب آپ سے یہاں سے شروع کریں گے اور پھر اشتیار گوندل کی طرف آ جائیں گے کہ آج کا دن کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کتنی جو تکلیف پہنچی اندوستان کو جو سمجھتا تھا کہ خطے میں میری اجارہ داری قائم ہو چکی ہم بہت شکریہ بات تو یہ ہے کہ اٹھائیس میں نائنٹین نائنٹی ایٹھ کو جب پاکستان نے یہ نیوکلر ایکسٹوڑیونز کیے تو یقیناً اس سے ہمارا جو دفعہ ہے وہ ناقابل تسخیر ہوا اور اس خطے میں جو بیلنس و پاور ڈسٹرب ہو گیا تھا انڈیا کے نیوکلر پروگرام کی وجہ سے وہ بیلنس و پاور جو ہے وہ رسٹور ہوا اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے نیوکلر پروگرام کی پھر ایک بنیاد رکھی گئی جہاں سے کہ ہم اس کے بعد ایک ہم نے پھر اپنا میزائل پروگرام جو ہے اس کو بھی شروع کیا اس نے بھی تیزی آئی اور ظاہری بات ہے پھر پاکستان اس دنیا کی جو نیوکلر پاورز ہیں اس میں بھی ہم نے رینک کیا اور یقیناً یہ گیم چینجر تھا اس خطے کے لیے کیونکہ انڈیا کی وہ ایک جو بالا دستی وہ سمتے تھے کہ انہوں نے قائم کر لی ہے خاص کر انیس سو اکتر کے سانے کے بعد تو میں سمتا ہوں کہ یہ ایک بہت کامیاب دن تھا پاکستان کی اور رہے گا ہمیشہ کے لیے میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ بے شک محسن پاکستان ڈاکٹر ایکیو خان صاحب ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ظلثکار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب انڈیا نے پہلے اپنے انیس سات چھتر میں نیوکلی ٹیسٹ کیے تھے پوکران میں تو بھٹو صاحب نے اس وقت ملتان میں ایک بڑی مشہور آج بھی لوگ اس میٹنگ کو یاد کرتے ہیں جب سائنٹسٹ کو بڑایا تھا اور پہلی بات ہے ڈسکس ہوا کہ جناب اب ہمیں کیا کرنا ہے ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے انڈیا کے اس ان کی جو جارہانہ رائم ہے اور اپنی خطے میں جیساں وہ بالدستی قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ داری بات ہے کہ اپنے ڈاکٹر ایکیو خان صاحب ہولینڈ میں ہوتے تھے وہ اپنا تمام وہ چھوڑ کے اپنا جو ان کا اپنا آفسس تھا اس کو چھوڑ کے وہ پاکستان آئے ان کی ایکسپرٹیز تھی انہوں نے یہاں پہ سنٹیجیو فسیلٹی لگائی گو کہ وہ صرف ایک ایلمنٹ ہے انڈی انٹائر سائیکل کو ٹوئنٹیٹو ٹوئنٹیٹری جو باقی قیدرز ہیں لیکن وہ نہایتی کرٹیکل ایک سٹیپ تھا جو انہوں نے آخری یہاں پہ چیف کیا جے جے میں مانتا ہوں کہ محسن پاکستان ہے اور میں جلوی سے یہ بات کر دوں کہ اس سے پہلے یہ رہ جائے جو رکاری بچہ صاحب سے جنرل زیاہ تک یہ سارا کام ہوتا رہا ایک یو خان صاحب بھی یہاں پہ تھے پاکستان آرمی نیوکلئر پروگرام کی کسٹوڈین تھی اور جتا سیویل ورکس اس پہ پاکستان آرمی کے انجینئرز کے ایک بڑا روز تھا ہمارے سائنٹیٹو اور انجینئرز ایک ناجی کمیشن کے وہ ہمارے ہیروز ہیں ہمیشہ رہیں گے آپ سے ہمارا چونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے شو میں اور یہ سلسلہ باتچیت کا ہمارا آپ کا مہمانوں کا جاری رہے گا بڑی اہم نوٹ پر آپ نے اپنی بات ختم کی ناظرین جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہلکہ حباب پاکستان یوم تکبیر اور محسن پاکستان آپ سمجھ لیں کہ سارا کچھ آج ہمارے ساتھ موجود ہے کس طرح ہمارا ہلکہ حباب سے تعلق اور ہلکہ حباب کی فیملی یعنی کہ چھوٹے سے پیکج میں ہم اس کو دیکھتے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان چیف ایڈٹر روزنامہ پاکستان اور چیرمن روس نیوز اس کے نیازی کی صحافتی خدمات کے مطرف کہتے ہیں اس کے نیازی سے پرانی سنگت ہے اس کے نیازی ہمیشہ ملکی مفاد کے لیے ریپورٹنگ کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ بیسٹ نیوکلیر ریپورٹنگ پر اس کے نیازی کو گولڈ میڈل دیا واضح رہی کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کے نیازی کو خود بیسٹ نیوکلیر ریپورٹنگ پر اپنے ہاتھوں سے گولڈ میڈل پہنایا تھا یہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ بہترین نیوکلیر ریپورٹنگ پر کسی صحافی کو گولڈ میڈل دیا گیا میں نے ان کو بہترین ریپورٹنگ پر نیوکلیر پروگرام پر نیوکلیر دھماکوں پر بہترین ریپورٹنگ پر گولڈ میڈل بھی دیا تھا یہ فلاہی کاموں میں برچل کر حصہ لیتے ہیں بنی گالا میں انہوں نے بہترین فلاہی کام انجام دی ہیں مجھے ایک جگہ ڈونیٹ کی تھی جہاں میں نے ہسپتال بنایا ہے غریبوں کی مدد کے لیے جہاں مفت غریبوں کو علاج کرتے ہیں دوائیں دیتے ہیں اس کے علاوہ وہاں ایک مجد تعمیر کی اس کے لیے بھی انہوں نے بہت مدد کی وہاں کے جو عوام ہیں ان کی بڑی بہت مدد کی یہ کہیے کہ ہم اگیر شخصیت ہیں شروعی سے ذرائع بلاک کے اندر بہت بڑا رول ادا کیا ہے ان کے اخبار بھی نکلتا ہے ان کے رسالے بھی نکلتے ہیں اور اب انہوں نے جو یہ روز ٹی وی کے نام سے اسٹیشن شروع کیا ہے وہ بہت قابل تحسین اقدام ہے یہ خاص طور سے نوجوان طبقوں کے لیے بنایا گیا ہے یہاں نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی ان کو ملک کے معاملات میں ملک کی ہے اچھائی کے بارے میں ملکی ترقی کے بارے میں نصیت کی جائے گی ہدایت دی جائے گی اور مجھے امید ہے کہ یہ نیک کام جو ہے اس کی جیزت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنے بھی نیک کام کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی اجازت دے گا نہ صرف یہ کہ یہ ذرہ ابلاغ ہمیں مہارت رکھتے ہیں بلکہ بہت چیزوں میں بھی ہمیشہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں میہ والی میں ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے وہاں کے بچوں کے لیے اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا اس کے بورڈ کے ممبر ہیں پھر یہ کہ گولف کے عالی پلئیر ہیں گولف بہت کھیلتے ہیں اور بہت اچھے کھلاڑی ہیں اور اسی طرح کہ ملک کی کوئی ضروری چیز ہو ملک کبھی بھی کسی پریشانی میں ہو یہ ہمیشہ اس کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کے لیے حاضر رہتے ہیں تو میری نیک دعائیں روز ٹی وی کے ساتھ ہیں نیازی صاحب کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندر سے خوش و خرم رکھے عمر دراز کرے اور روز ٹی وی کو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پرگرام سچی بات اس کے نیازی کے ساتھ میں گفتگو میں کہا الحمدللہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے آج بھارت پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا دشمن ملک بھارت کا ایک ایک انچ پاکستان کی رینج میں ہے اگر جنگ ہو جاتی ہے اگر اس چیزے کہہ دیجئے ان کی کون کون سے ایری ہمارے رینج میں ہوں گے پورا دیلی اور آگرہ اور یہ وہ پورا ساود نیچے مدرات اور وہ جو ہے بنگلور اور یہ وہ تمام ان کی ان چیزیں جہاں مامبے پونہ مونہ سب خاتم ملک پورا تقریباً انڈیا کے مین جو ایریاز ہیں وہ سب کبر ہو رہے ہیں آجہ کبر ہو رہا ہے تو مقصد ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کو پتہ ہے پتہ ہونا نہیں چاہیے پتہ ہے جب ہی تو بدماشی نہیں کر رہے ہیں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان متعدد بار روز نیوز اور روزنامہ پاکستان کے ہیڈ آفس کا دورہ بھی کر چکے ہیں چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان اس کے نیازی اور ایم ڈی روز نیوز رافع خان نیازی نے قوم کے ہیرو محسن پاکستان کو جی آیا نو کہا اس کے نیازی نے پاکستان میڈیا گروپ کے مختلف سیکشنز کا بھی دورہ کیا اور اپنے درینہ دوست اس کے نیازی سے ملاقاتوں کا سلسلہ آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آج ہلکہ حباب محسن پاکستان پاکستان اور یوم تکبیر سارا کچھ ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے آپ نے یہ اس پیکج میں دیکھ لیا تھوڑی سی چونکہ میں نے بتایا تھا کہ اسٹوڈیو میں اشتیاء گندل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سکائپ پر موجود ہیں برگیڈیر ریٹائیڈ فاروق حمید تو بات میں اب وہ بڑھاؤں گی جو کہ اس کے نیازی کے ایک کولم سے میں نے بات لی کہ مشکل حالات میں بھی ہمیں ایٹمی طاقت حاصل کرنی پڑی آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو نے ایک ٹائم پہ یہ اعلان کر دیا تھا کہ گھاس کھا لے گی قوم لیکن ہم ایٹمی طاقت حاصل کریں گے یہ جو کمپلشن ہم پہ آئی تھی وہ اس لیے آئی تھی کہ ہمارے جو ہمسایہ ہے وہ بڑا مکار اور چلاک دشمن سے ہمیں واسطہ پڑا تو ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم اپنی ایڈوکیشن کو ہیلتھ کے دوسرے ایشوز پر جس قدر وہ دھماکے کر کے ہمیں انسیکیور کر رہے تھے تو لازمی بات ہے ہمیں اس طرف آنا ہی آنا تھا اور ہم آئے اور بہت کامیابی سے آئے کیا کہیں گے شتیاء کس بار میں یہ بھی جیسے برگیڈیئر صاحب نائنٹین سیونٹی سکس کی بات کر رہے تھے تو محسن پاکستان ڈکٹر عبدالقدیر خان وہ نامیں جنہوں نے صرف ایٹمی دھماکے نہیں بنائے آپ نائنٹین سیونٹی سکس کی بات کریں جب اسے پہلے وہ پندرہ سال یورپ میں گزارنے کے بعد نائنٹین سیونٹی سکس میں پاکستان آئے حالانکہ وہاں پہ ان کا بہترین مستقبل ہو سکتا تھا مزر کی سندگی گزار سکتے تھے جی بالکل دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی بات تو کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایٹمی پاور نہ ہوتی تو ہندوستان ہمارے کیا کرتا ہم اس خطے کے ممالک چار ہیں ہمارے ساتھ چین کے ساتھ تو چلیں ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں آپ ایران کو دیکھ لیں آپ افنستان کو دیکھ لیں جس طریقے سے وہاں پہ بارتی خفیہ راہ اور این ڈی ایس کا گٹ جوڑ پاکستان مخالف کاروائیاں کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہندوستان کو دیکھ لیں صرف ہمیں ہندوستان کی خباستہ در جلتی رہتی حمل اب یہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ چین تو ہمارا دوست ہے نا ہم سب سے دے لیکن ایران اور افنستان کے سرزمین تو استعمال ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ ہندوستان نے جب ایٹمی دماغے کر لیے تھے اس کے بعد پاکستان ایٹمی دماغے نہ کرتا تو ہمارا مستقبل کیا ہوتا وہ رشتیاب بالکل آپ نے درست کا ہم برگیڈیر فاروق صاحب کی طرف بھی جائیں گے کیونکہ اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ساتھ شامل ہے آج آپ اپنے آپ کو مذبان ہی سمجھیں تو برگیڈیر صاحب ہمیں تو اس کی مثال موجود ہے سیونٹی ون کی وار کو ہم کیسا بھول سکتے ہیں اگر ہم ایٹمی اب وہ دشمن ہمیں آکے نہیں دکھا سکتا یعنی کس قدر یہ مشکل حالات میں بھی دشمن کی وجہ سے بھی ہمارے لئے ضروری تھا کہ اس کی ریشہ دوانیوں کو کام کرنے کے لیے ہم بھی اپنے جگہ پر سٹینڈ لیں دیکھیں جی بات تو صحیح ہے کہ انڈیا نے کبھی پاکستان کے پاکستان کے قیام کبھی ریکمسائل نہیں کیا اور پہلے دن سے ان کا یہ تھا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک فیل سٹیٹ ہے اور ان کا مقصد بھی یہ تھا پاکستان کو کسی طرح ختم کیا جائے اور جو بھی تھا انیس سٹیتر میں وہ اپنے اس سادش میں کامیاد ہو گئے لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم نے پاکستانی عظام نے بڑی قربانیت دی ہیں کیونکہ یہ ایسے کو پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نیوکلیر یہ جو پاکستان نیوکلیر پار بنے ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہیں ہوا ہم نے بڑی محنت کی اور کئی سال ہمارا گرم چلتا رہا اور اس میں ذریبات ٹیکس پیر کا بڑا پیسہ پبلک کا بہت پیسہ لگا میں تھوڑی سی آواز گم ہاری ہے اس کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا ہمیں سٹوڈیو میں تھوڑی سی آواز گم ہاری ہے برگیڈیر فاروق صاحب آپ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ آج ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں اور اس حوالے سے بلکل جو مناسب اور موضوع شخصیت ہے وہ اس وقت ہلکہ حباب میں شامل ہو چکی ہے ہم ڈاکٹر سمر مبارک مند کو ویلکم کہتے ہیں ہلکہ حباب میں ڈاکٹر سمر مبارک آج کے دن ہلکہ حباب میں آپ کا آنا ہمارے لئے بہت عزاز کی بات ہے تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم دیا کیا کہیں گے سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں آج کے دن تو پاکستان کی تاریخ میرا خیال ہے اسلامی جنہ کی تاریخ اور پوری جنہ کی تاریخ بہت اہم دن ہے کیونکہ آج کے دن پاکستان نے نیوکلر تکنالوجی اور نیوکلر لیپن سسٹمز جو ہیں وہ نے دیونسٹریٹ کیے اس کی وجہ سے بارے فغیر کا جو بہت زیادہ ان بیلنس کا پاور کا وہ بہت حد تک وہ بیلنس قائم ہو گیا اور اس بیلنس کا پاور کی وجہ سے آندا کے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت چاری ویرنٹس ہوئے ہیں 99 میں ہوا دو میں ہوا 2008 میں ہوا جنگ نہیں چھوڑی ممالک ترمان اور وہ یونکلر لیپنز ہی کی وجہ سے امن برقرار رہ سکا تو جہاں تک دنیا کا تعلق یہ تو ہماری سب پونٹیننٹ کیا لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے پاکستان کافی مشکل وحالات سے گزرا ہے لیکن یہاں ٹیررزم بھی ہوا ہے پاکستان کو ٹیررزم کے ڈیکلیئر کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے پاکستان کے اوپر بہت دباؤ بھی افمانستان سے ٹیررزم کا یہاں پہ ایم بیلنس اتنا ہوا پاور کا کہ یہ خیال لکھا کہا جارہا تھا جہاں پاکستان کے ویفرن سسٹمز ہیں وہ سیف نہیں ہیں وہ ان کو ورشن پاور سے اپنے قبضے میں لے کر رکھ رہے ہیں لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود کسی نے آگے بڑھ کر پاکستان کے اندر مداخل کرنے کی ضرورت نہیں کی پاکستان کے ایک ملکل پاور تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کمر مضبوط کی وہ نہیں تھا جیسے لیکن ایک ہی رات میں وہ جو شاک اور آو کی رات تھی اس میں وہ سارا ملک ملیا میٹ ہو گیا وہ یہ بات نہیں تھی یہ طاقت جو ہوتی ہے اس لیے ہی ہوتی ہے دیفنس کی طاقت جس کی پلک بھوتے پر قومیں قائم رہتی ہیں اور مضبوط رہتی ہیں ڈاکٹ سارو آپ کی جنتنے ہمارے ایٹمی سائنس دان ہیں وہ ہمارے لیے بہت قابل فخر ہیں اور آپ کی خدمات کو ہم بہت سارا آج کے دن خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم لوگ یہ بات کرتے کہ ملک ہمارا جو پاکستان بنا تھا اس کے بعد بڑے نامسائد حالات اور ہم مشکلات میں تھے لیکن ہمیں کچھ اس طرح کے حالات اور مکار دشمن سے واسطہ پڑا تھا کہ انہوں نے پہلے دھماکے کیے اور سمجھا کہ غطے میں ہماری میرے اندوستان کی بالا دستی قائم ہے تو ہمیں یہ جواباً کرنا پڑا اور یہ بہت ضروری تھا ورنہ سیونٹی ون کی وار میں بھی نتائج مختلفات تھے دیکھیں آپ کے آواز میں بتانا چاہتے تھوڑے تھوڑی آخر میں کٹ جاتی ہے لیکن میں نے کافی حتت سن لیا آپ کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس نیوکلی پاور ہوتی اور سیونٹی وان کی وار تو کبھی پاکستان دو لخت نہ ہوتا کبھی جررت نہ کرتا ہمارا دشمن کے پاکستان مشکل پاکستان میں جا کر انٹرمیشن کرتا اور جا کر اس طرح بیرد دلیری کے ساتھ ملک دو ٹکڑے کرتا تو یہ تو بات مطلب دنیا میں نظاہر طاقت ہی اکاونٹ درتی ہے ہر جزا پر اچھا ہے تو ملڈی کے طاقت ہو جائے معاشی طاقت ہو جائے جب جو ملک کمزور ہوتے ہیں وہ تو پھر دنیا کے اس پر ہوتے ہیں وہ نمینت ہوتے ہیں لیکن جب سیونٹی فور میں انٹرمیشن کرتے ہیں اب دیکھیں اس وقت کیا حلاق تھے ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو چپا تھا دن راست ہمارے بورڈرز میں انکرشنز ہوتی تھی ایک ایک انکرشنز پہ تین تین سو کشمیری شہید کیے جاتے تھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے نائنٹین ایٹ میں بھی یہ ہوا اور ان انکرشنز کے باوجود کے علاوہ جو پولٹیکل سٹیکمنٹس آتی تھی یاریڈ نیشنز کیورٹی کاؤنسل کے فلور پہ یاریڈ نیشنز کے اندر یاریڈ نیشنز کے اندر اور مٹو صاحب نے صحیح فیصلہ کیا کہ ہمیں جس طرح بھی ہو ہمیں نوکلی پاور بننا ہے اور ہمیں نوکلی پاور بننے کے لیے ہمیں یہ فیصلہ قبول ہمیں سائنٹس نے اس کو سراہا اس پر دن راک مہنت کی اور یہ دیکھیں کہ نائنٹ سیونٹی فور کے بعد ایٹی تھری میں ہم نے پہلا اٹومک پول ٹیسٹ کر لیا تھا اس کا مطلب ہے اس دن ہمارے پاس ایک ایسا نوکلی پیپن تھا جو چل سکتا تھا ہمیں نوکلی پیپن کے چیرن میں نے ان کو ریکیسٹ کیا کہ ہمیں یہ کلامی دیں ساوی میں تو انہوں نے ہمیں منع کیا کہ اب انڈیا کو کافی سال ہو گئے ہم نے ٹیسٹ نہیں کیا نو سال گزر گیا ہم ابھی سوکر پرووک نہ کریں اور ایشیا کا بیلنس پیس بیسٹ اپنا کریں خموشی سے بیٹھے لیکن ہم بیٹھے نہیں گئے ہم نے ایٹی تھری کے بعد نائنٹی ایٹ پندرہ سال میں چھے ساتھ آٹھ ڈیفرنٹ ویپن کے ڈیزائنز اپنی ضرورت کے مطابق بنائے اور ان کے پول ٹیسٹ کر کے انہیں پولیفائی کیا جس میں شاہین وان کا ویپن سیون ٹو کا ویپن شاہین ٹری کا ویپن کروز مسائل کا ویپن نصر مسائل کا ویپن چھوٹ ہن منیچر ویپن یہ سارے بنا کر انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ڈکٹر سمر مبارک مند آپ کے اتنی قیمتی رائے کا اور آج کے دن میں ہلکہ حباب میں کمیٹس دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ہمارے ساتھ جو کہ آج یوم تکبیر ہے اور مختلف شخصیات سے بات ہوتی رہے گی لیکن ہم ان ساری باتوں میں ہم محسن پاکستان ڈکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو نہیں بھول سکتے وہ ہمیں یاد رہیں گی میں چاہوں گی کہ ایسے میں ہی ہم برگیڈی اور فاروق حیدر سے کہیں کہ وہ رائے دیں جتنی بات آپ نے سنی اشتیاق نے بھی کی پھر ابھی ڈکٹر مبارک سے ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ موجود ہیں فاروق صاحب کیا کہیں گے اس ساری چیز کے بارے میں دیکھیں جی پہلے اس نے کوئی شک نہیں کہ ڈکٹر سورب مبارک بند اور ہمارے باقی جو سائنٹس تھے آٹومک نیجی کمیشن کے انہوں نے بڑا تاریخی رول ادا کیا جب بھی ہمیشہ کدابوں میں لکھا جا گیا لوگ ان کو یاد کرتے ہیں جن کو کہتا ہے نا انسنگ ہیروز کئی ایسے سائنٹس ہیں جو سامنے آئے بھی نہیں کئی سائنٹس کو ڈیکوریٹ بھی کیا گیا کئی چیز میں اکامک نیجی کمیشن تھے جو جن کے دوران ٹینور میں یہ سارا کام ہوا اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بری منت کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا اس کو کہتا ہے نا ہر ایونیو جو ہے وہ استعمال کیا گیا میں اب ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آدھا مٹ مجھے دے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں پرائمیسٹر پاکستان پاکستان آمی چیف اور چیف جسٹس پاکستان دیکھیں مرسل پاکستان ڈاکٹر ایکیو خان صاحب اگر یہ تاریخی دعو 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 کرتے ان دی سرویس پاکستان تو آج ڈاکٹر سمر صاحب نے بھی فرمایا کئی مرتبہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے پتہ نہیں کتنے دفعہ وہ جاریت کر چکا ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ انہوں نے کبھی میلی آنکھ سے اس لیے دیکھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان ہے نیوکلر پارک اور ہم نے ایک منموم نیوکلر ڈیٹرنس کو ایکوائر کر لیا ہے بات یہ ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں جنرل مشرف کے دور میں جب انٹرناشنل پریشر آیا پاکستان پہ تو مجھے وہ دن یاد ہے پاکستان ڈاکٹر ایکیو خان صاحب ٹیو پر آئے اور انہوں نے ایک دیر منٹ کے اپنی تقریر میں کچھ چیزیں تھیں جو کہ جو بھی سکت حالات تھے انہوں نے بلیم اپنے کے لیا اور اس کے بعد وہ سین سے ہٹ گئے میں سمجھتا ہوں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر ایکیو خان صاحب ان کی ڈگنیٹی اور ان کی آنر کو رسٹور کرنا چاہیے اور یہ کام پرائم سچر عمران خان پاکستان کے موجودہ آرمی چیف اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹر پاکستان ان میں مشاورت ہونی چاہیے یا جو اور اپنی ٹاپ پلیٹیکل لیڈرشپ کی کہ ایکیو خان صاحب سے اگر کوئی اس طرح کی کوئی لیپس کہیں پر ہوا ہے تو میں خالق اس قوم کو ریاست پاکستان کو بڑا دل دکھانا چاہیے اور اس ٹیج اور لائف کے ان کی جو ایکنالجمنٹس ہیں بے شک ان کو نشانے انتیاز سے ایک یا دو مرتبہ نوازا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اونر اور ڈگنٹی ڈسٹور ہونی چاہیے بلکہ مجھے بڑا سو سورہ کہ چند دن پہلے خبر میں نے پڑھی کہ ہائی کورٹ میں وہ گئے کہ جناب اتنے سالوں سے میں جو ہوں جنرل مشرف کے دور کے بعد سے میں ایک قسم کے نظر بند ہوں گھر میں مجھے فیڈم اور مومنٹ نہیں ہے اور میں ایک آزاد شہری کے طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں آپ کو بتا ان کی بھی اب ایج کافی ہو گئی ہے یہ کیس تو ابھی چل رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ان کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں کیونکہ وہ بہت ہی ایک ہے ٹاپ سیکیورٹی ان کی ریکورمنٹ ہے وہ میرے نظر میں پاکستان سے بہت جانا کیونکہ ان کی جو حصیت رہی ہے لیکن پھر بھی ان کو پاکستان میں ان کو فیڈم ملنی چاہیے اور پھر تک کہوں گا ان کی عزت اور ان کا آنر ان کی ڈیگنیٹی جو ہے وہ ریسٹور ہونی چاہیے لیکن انہوں نے کوئی کچھ پاکستان کے لیے کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بلکل سے ہم اسی طرح آپ کو تھوڑا سا اچھا میں اس میں کچھ چیزیں آئیت کرنا چاہتا تو برگیڈیر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھارت کے خطرہ کیونکہ انہوں نے بات کی ہم صرف دوہزار بیس کی بات کریں نہ تو تقریباً آٹھ سو بیاسی مرتبہ جو ہے بھارت نے لائن اف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی خلاورزی کی پھر یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جس طرح سے ہم حسن پاکستان کہتے ہیں اور پورا پاکستان ان کو ہیرو سمجھتے ہیں تو بات صرف ہمیں انڈیا کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھیں آپ ایراک کو دیکھیں آپ شام کو دیکھیں آپ لیبیا کو دیکھیں آپ افانستان کو دیکھیں فلسطین کو دیکھیں کشمیر کو دیکھیں کہ ان ممالک کا کیا آل ہو گیا پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کا دیکھیں کیا آل ہوتا عبرت کا نشان بنایا ہے مطلب ان کو دیکھ کے تر ساتھ ہے اور پوری دنیا بے بسی کشمیر کے اندر دیکھ لیں پانچ اگرس دوہزر انیس سے کیا ہو رہا ہے اگر پاکستان نے اگر ہم نے عبرت کا نشان تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو الات ہیں وہ ایراک شام ہم لیبیا فانستان والے نہ ہوتے یقینی طور پر ہوتے بلکہ صحیح کا بلکہ بلکہ صحیح کا آپ نے کیا کہنا چاہیں گے فاروق صاحب نہیں جی دیکھو بلکہ صحیح اپنا فرمایا ہمارے دوست نے کہ اگر پاکستان کے پاس یہ نیوکلر مائٹ نہ آتی اس کے بعد جب پھر ہم ایک دنیا کے میں خلاف ہم ٹاپ ہمارا یہ نیوکلر مزائز پروگرام ہے پوری انڈیا جو ہے ہر شہر جو ہے وہ ہمارے رینج میں ہیں ہمارے ٹاگٹ جو انڈیا جانتا ہے تو باقی ممالک خاص کے گھرش میں جو پاکستان کے وجود سے ابھی تک جنہوں نے بلکہ ریکنسائل نہیں کیا پاکستان کے دشمن ہیں مسلمان ہونے کی ناتے سے کہ پاکستان ایک باہد اسلامی ملک ہے جو نکلے پار ہے تو ان کے ہر قسم کی سادش ہوئی ہے پاکستان کے غلام کہ پاکستان کی اپنے سالمیت کو کسی طرح ختم کے خرار جو انہوں پاکستان کی جنگ کیا تھی یہ بارد کی طرف سے ویش میں یہ جو اور ممالک ہیں اور انٹرلاشنل ہوسٹیل ایجنسی نے کیا یہ سارا اڑھوڑے کیا تھا بایا انڈیا بایا وارستان کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے پاکستان کو تویا جائے پاکستان میں آگ لگائی جائے لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں ادھر بھی ہم کامیاب ہوئے یہ بات صحیح ہے کہ ویش کو کبھی نہیں بھایا پاکستان کے نیوکلر پروگرام اور جو لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید وہ سارشی ختم ہوگی نہیں وہ سارشی ابھی بھی ہے جو تو ہم اتنی قوت میں آگے ہیں ورنہ تو فاروق صاحب بہت لوگوں کے سینوں پر ساپ لوٹ رہا ہے بہت لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں بڑا کچھ ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم اتنی اللہ پاک نے یا پھر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت ہے یا پھر ہمارے محسنین کا وہ کام ہے جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں جو ہمارا اسلامی چونکہ ہم پہلے پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹمی طاقت حاصل کی اس سے جو سٹرینٹھ ملتی ہے دوسرے بھی اسلامی ممالک کو یعنی خطے میں ایک سردار بن کر ہم اس حوالے سے ان کو بھی سٹرینٹھ صرف اسلامی ممالک کو نہیں ملتی اگر اسلامی ممالک کو دیکھیں وہ پھر مشترکہ مفادات آ جاتے ہیں جیسے آپ اندوستان کو دیکھیں تو ان کے تعلقات سعودی عرب میڈل ایسٹ کے ساتھ بہت اچھے ہو گیا وہ کمرشل انکہ نہیں میں بات کرے اندر اندر سے ان کو سٹرینٹھ ہے بلکل ہے ایک آثرت ہو ایک فغر محسوس ہوتا ہے ابھی جیسے چین ہے فار ایکزمپل وہ جس طرح سے تیزی سے معاشی ترقی کر رہا ہے امریکہ کے لئے خطر ہے اور امریکہ نے بڑا واضح طور کے اوپر کہا کہ ہمارا اگلا حد اف ٹارگٹ یہ خطرہ جو ہے وہ روس نہیں ہے بلکہ چین ہے تو ہم چین کے ساتھ ہیں دیفنیلی اسے چین کو بھی سپورٹ ملے گی اور جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں دیفنیلی ان کو ایک ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ ہماری اوپر کو مشکل وقت آیا تو یہ پاکستان ہوگا جو ہمارے پیچھے سٹینڈ کرے گا ہمارے لئے کھڑا ہوگا ناظرین میں نے کہا ہلکہ حباب پاکستان پھر محسن پاکستان اور پھر یوم تکبیر تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم اس کتاب کے جو مصنف ہیں سینئر صحافی ہیں سی ایو ہیں ان کو نا شامل کرتے سردار خان نیازی آپ کو ہم ہلکہ حباب میں آپ کے ہلکہ حباب میں خوش آمدید کہتے ہیں پہلے تو میں برگیوی صاحب اشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں بات حرب کر دوں قوم سے اپیل بھی کر دوں اور سب سے جو برگیوی صاحب نے باتیں کی میں برگیوی صاحب کو دات دیتا ہوں جو محب وطن سپاہی بات کر سکتا ہے انہوں نے کر دیں کر ڈالیں اور وہی باتیں میری ہیں میری ایک محب وطن لیڈر جو کہ اماندار لیڈر ہے امران خان سے اور آرمی چیز جو کہ ایک پروفیشنل اور بڑی اچھی دنیا کی بہترین فوج کا سفہ سال آ رہا ہے اس سے ریکویسٹ ہے اور چیز جس کے ساتھ پاکستان جو کہ بہت آنریبل اور ایک بڑا اچھا نام پاکستان کا اس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کو پراپر عزت دی جائے ان کو ان سے پابندیاں ہٹائی جائیں ان کی جو ایس او پی جائیں ڈیفنس کی ان کو مد نظر رکھا جائیں ان کی چیزیں ان کی سیکورٹی کو مد نظر رکھے ان کی شہت بھی خراف ہے ان کو وہ عزت دی جائے جو عزت کے وہ قابل ہیں وہ موسن پاکستان ہیں آج ہم بیٹھیں اللہ کے رحمت سے اور موسن پاکستان کی شفقت سے جی ابھی اس بات کو ہمیں سوچنا ہے آج کے دن ہم توقع کر رہے ہیں کہ آرمی چیز پہ چیز جسٹے صاحب پاکستان پہ اور پرائم نیسٹر جو کہ بلکل نیدار آدمی ہے آج ہم آج کے دن میں ہماری بڑی دست بستہ اپیل ہے اور ساری کون کی اپیل ہے ایمیل جائیں ہیں مجھے اور جہی آواز ہے کہ موسن پاکستان کو ہم بڑا سودگی میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بڑی آنر میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کو بڑا عزت دینا چاہتے ہیں قوم بڑا عزت دینا چاہتی ہے وہ فخر ہیں پاکستان کا انہوں نے جو کر ڈالا وہ مقصود ہے کہ وہ ایسی چیز کر جالی کہ پاکستان کو ایک ایسی آئٹمی قوت بنا دی کہ دشمن کے پیٹ میں مروڑ ہے اور آپ میں برگری صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی بات کی کہ میرے جذبات بھی ہلا دیئے کیونکہ قوم جہی چاہتی ہے کہ دکھ صاحب کی عزت ہو عوام جہی چاہتی ہے کہ دکھ صاحب کی عزت ہو ملک جہی چاہتا ہے کہ موسیٰ پاکستان کی عزت ہو جنگ نسل جہی چاہتی ہے کہ موسیٰ پاکستان کی عزت ہو ایوری بارڈی وانٹس اور میں امید کرتا ہوں آج کے دن کہ یہ ہماری آواز ریکویسٹ اپیل پریمیر صاحب پاکستان چیف جفتے صاحب پاکستان اور آرمی چیف کے پاس پہنچے گی اور اس پہ وہ غور فرمائیں گے بہت شکریہ میں ملک جہی صاحب کا بہت شد دل سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اپنی فاروق صاحب ابھی ابھی ہم آپ کی آپ کی طرف ہم آنے لگے ہیں اسی پر بات کریں گے تھوڑا سا میں بیچ میں بتا دوں ناظرین کہ آج یوم تکبیر کے دن پر ایس کے نیازی نے وزیراعظم پاکستان آرمی چیف چیف جسٹس سے یہ اپیل کر دی ہے کہ پابندیاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پابندیاں نرم کی جائیں میں دوبارہ دورا دوں کہ ایس کے نیازی نے یوم تکبیر کے موقع پر وزیراعظم پاکستان آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کر دی ہے کہ ڈاکٹر موسن موسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پابندیاں نرم کر دی جائیں اور اب میں شامل کروں گی برگیریر فاروق کو کہ جن کو کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایس کے نیازی اس شو میں شریک ہوئے اور ان کی بات کو سیکنڈ کیا اور ان کی بات کی تعریف کی کہ انہوں نے بڑی جرت سے یہ مطالبہ کیا جس کے بعد ایس کے نیازی نے بھی وزیراعظم پاکستان آرمی چیف اور چیف جسٹس سے یہ اپیل کر دی ہے کہ موسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پابندیاں نرم کی جائیں فاروق صاحب آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کی بات کو ہم نے اس لیے دورایا کہ آپ نے بات کی اس کے نیازی نے اس کی تعاید کی اور ہم نے اس کو دورا دیا آپ نے بہت اچھی تجویز دی نہیں میں تو پہلے بات ہے کہ نیازی صاحب کا میں بہت بڑا ایڈمائرر ہوں ان در سینس کہ کئی میں کتنے عرصے سے میں ان کے ساتھ پروگرام بھی کرتا رہتا ہوں اور ان کی سوچ جو ہے بڑی پیٹرارٹک سوچ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور خاص کر وہ اتصاب کے عمل میں ہمیشہ ان کو فکر رہتی ہے کہ پاکستان میں کرپ اشرافیہ جو ہے وہ پکڑے نہیں جا رہے ہیں ان کے اتصاب کیسے ہوگا کیسے یہ لوگ بچ جاتے ہیں تو دیکھیں اس قسم کی ایک قومی سوچ ایک پیٹرارٹک سوچ جو کہ ایک صحیح پیٹرارٹک پاکستانی کی ہونی چاہیے میں نے ہمیشہ نیازی صاحب میں پائی ہے لیکن آپ نے بات میرے خالے شاہد آپ نے آدھی کر دی جو ان کی مرسل پاکستان کی جو فیڈم میں اس میں کمی اس میں نرمی اور وہ جو ہے وہ تو بات برکل صحیح ہے لیکن اول بات یہ ہے جس کی میں نے دیمانڈ بھی کیا ہے چیف جسیز پاکستان پرامل سیو صاحب اور جس کو نیازی صاحب جس کی تائید کی ہے میں شکریہ ادا کرتا کہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کی ڈگنیٹی اور آنر کو رسٹور کی ہو جائے وہ صرف پاکستان نہیں ہے وہ قومی ہیرو ہے اور امران خان صاحب خود بھی قومی ہیرو ہے کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے تو وہ سمجھ ہے کہ قومی ہیرو جو ہے اور یہ پرائیم منسٹر سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شاملشتہ کیا کہیں گے اسی بات کو ہم آگے پڑھتا ہے ڈاکٹر عبدال قدیر خان سب کو جب نظر بند کیا گیا 2009 میں واہی کورٹ بھی گیا خیر وہ ایک الگ چیپٹر ہے تو بات یہ کی جاتی ہے کہ شاید ان کی جو قیمتی جان ہے اس بنائے جا سکتے ہے تو ڈاکٹر عبدال قدیر خان صاحب ہیں ان کو ہم نے مسلسل اتنے سالوں سے نظر بند کیوں رکھا ہوئے آج کے شوک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات جو مطالبہ اس کے نیازی صاحب نے کیا ہے اور یہ ہر پاکستانی دل کی آواز ہے ان کی ڈیگنیٹی اور آنر کو اور یہ بڑا صحیح ہے اس کے نیازی کہ یہ نوجوانوں کا یہ میرا آپ کا سب کی رہی ہے یہاں ناظرین میں کتاب میں چکے محسن پاکستان کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہلکہ حباب آج وہ شو ہے یوم تکبیر پر جس میں پاکستان اور محسن پاکستان اور یوم جو محسن پاکستان ہے ان کی یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہترین ریپورٹنگ پر واحد شخصیت ہیں جن کو گولڈ میڈل دیا انہوں نے جو رائے دی ہے وہ بھی سننے والی ہے وہ میں آپ کو مختصر تھوڑی سی کیا لیکن میں پیش کرتی ہوں کہ سردار خان نیازی ایک دیا ڈاکٹر ایک خان انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی جو کیمیاں والی میں ہے اور وہ مقامی بچوں کو آلہ تعلیم دے رہا ہے اس کے ساتھ بھی اسکنیازی کی جو افیلیشن ہے ان کے بارے میں ڈاکٹر قدیر نے کہا کہ وہ بورڈ آف گورنر میں شامل ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ذرائع بلاک کا بڑا وسی تجربہ رکھتے ہیں گولف کے حوالے سے بات کی کہ ان کو پسند ہے یعنی یہ اتنی کلوز نیازی تو انہوں نے کہا کہ ملاقات نہ کریں تو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اتنی جازب شخصیت ہیں اور عمران خان کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں شاید اسی لئے آج یہ یوم تکبیر پر وزیراعظم سے ہم نے آپ کی اس کے نیازی اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈیر صاحب ان کے ساتھ مل کر ہم نے اس بات کو بڑھا بڑھا دیا تو کیا کہیں گے آپ فاروق صاحب آپ پھر اشتیا کو دونوں بات کریں دیکھیں میں ایک اور ایسپیکٹ ہے محسن پاکرسان ڈاکٹر ایکیو خان صاحب جو کہ ہمیں یہاں پر ذکر کرنا چاہیے میں کتنے سالوں سے دیکھ ہمیشہ میں دیکھتا کہ رمضان میں یا اور ایسے مواقف ہیں ہمیشہ ان کے لئے ڈونیشن کے لئے پیز کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر ایکیو خان صاحب کا جب نام ہوتا ہے کوئی پاکستانی دو مرتبہ سوچتا نہیں ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں ہوسپیڈل جس رہا آپ نے کہا ان کا جو ہوسپیڈل یہ ان کے ایسپیکٹ جو ہیں وہ بھی سامنے رانے چاہیے میں آپ کو یہ بتاؤ ایک مرتبہ مجھے بڑے دل کو تکلیف ہوئی تھی آج سے کئی سال پہلے وہ ایک میڈیا گروپ کو انٹریو دے رہے تھے اور آج لوگ مجھے دیکھیں میرا یہ ہے کہ اسلام آباد گھر ہے میں زمین پہ بیٹھا ہوں اور میں آپ کو انٹریو دے آکستانی عوام کی ڈیمانڈ بلکل جسٹیفائیڈ ہے اب ان کی حفاظت کے ایسو پیز اس کو فالو کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں میں اپنی ملاقات کا ذکر اشتیاب گوندل کے باد کروں گی کہ شاعری اور ان کا کتنا شاعری کا ذوق بہت اچھا ہے اب میں کاری ڈالوں مرزا برلاس کے ساتھ پچھلے دن ہم لوگ ڈاکٹر قدیر خان سے ملنے کے لیے گئے انہیں کتابیں بھی پیش کی تو وہ خود شاعر بہت ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کہ ہم نے آپ کو بھولایا نہیں ہے آپ آج بھی ہمارے ایرو ہیں اور ہمارے زندگیوں کے اندر جو آپ نون کیا تک آپ دیکھ لیں کہ یوم تکبیر انہی کے نام ہے جنہوں نے ابتدا کی جنہوں نے اپنی یہ ساری زندگی چھوڑی اور یہاں تک لائے میں نے ڈاکٹر قدیر خان کو شاعری سے بہت محبت ہے ان کے پاس کتابوں کا خزانہ ایسا موجود ہے ڈاکٹر کہیں اپنا اس شوق کا اظہار نہیں کر لوگ بلانا چاہتے ملنا چاہتے تو جو ایس کے نیازی نے کہا جو ان کی حفاظت کے لیے ضروری ایسا پیز ہیں ان کا حیال رکھ کر انہیں اتنی پابندی انرم کر کھیا جا سکتا ہے یہ ملک جب ہم کہتے ہیں خدا کی رحمت کے بعد ہمارے وہ محسن ہیں ان کی وضع سے ہم سب محفوظ ہیں تو پھر ہم ان کی حفاظت کے ساتھ ان کو یہ فسیلیٹی دینا یہ بہت ضروری ہے میں نے ایک نظم لکھی تھی کیونکہ یہ جو میڈل پہنا رہے ہیں ناظرین ڈاکٹر قدیر خان ایس کے نیازی کو ایک نظم شامل کی تھی نظم طویل ہے لیکن اس کا ایک پوشن میں ان کے نام پیش کرتی ہوں کہ سلام کہنا قدیر خان کو سلام کہنا ابھی یہ آنکھیں بھی ہیں مکید ابھی سخن کا ہر ایک لہجہ ہے بر فوڑے ذرا یہ موسم پگلنے دو تم تو حسن اپنی نئی مگر یہ کہنا کہ آپ خضا میں جو زرد پتے بکھر رہے ہیں یہ زرد پتے ہی رات دن کا حساب لیں جواب لیں کہ ہم کو دشوار کس قدر تھا سفید صبحوں کو شام کہنا سلام کہنا قدیر خان کو سلام کہنا میں نے یہ ایک بند پڑا تا کہ ہماری محبت میں نے کہا تھا کہ آج کے شو میں اس کے نیازی کی کتاب ہلکہ حباب اور اس میں موجود شخصیات اور پھر خود ڈاکٹر قدیر خان بھی اس محفل میں موجود ہیں فاروق صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے نیازی نے ایک اور بات کی کہ اپنی افواج کو ہمیشہ خراج پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری افواج ہیں وہ حفاظت کی زامن ہے ہمارے ایٹمی سارے جو بھی ہم نے قوت حاصل کی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں چکہ کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں تو ہم اپنی پاک افواج کو بھی خراج تحسین پیش کریں دیکھیں پہلے میں چیز کو دوبارہ ریٹ ریٹ اور دورانا چاہتا ہوں شاید وہ پوائنٹ آپ تک صحیح طرح پہنچا نہیں ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر نے جو کارنام انجام دیا وہ تو خیر سب کو معلوم ہے لیکن یہ بھی میں کہا تھا جب یہ نیوکلر پروگرام ہمارا چل رہا تھا سیمسی سکھ کے بعد تو پاکستان آرمی اس کے محافظ کی اور آج بھی ہے الحمدللہ باقی داری بات ہمارا ایک نظام ہے جو اس وقت ہے جو قائم ہے جو ہمارے نیوکلر پروگرام کو پورا کنٹرول کرتا بغیرہ بغیرہ لیکن امپورنٹ چیز ہے کہ اس وقت جب یہ کام سارا ہو رہا تھا جتنا سیویل ورکس تھا اس کو کون سپروائز کر رہے تھے پاکستان کی آرمی کے کوئر آف انجینئرز جو کہ جتنا آپ پتہ بڑا سپیشلائز سیویل ورکس کی ضرورت ہوتی ہے تنل بن رہے ہیں یہ ہو رہے انڈرگراؤن پتہ نہیں شامل تھے تو میں صرف یہ کہنا چاہ دوں کہ یہ ایک قومی ایفرٹ تھا ایک نیشنل ایفرٹ تھا ایک ابجیکٹیف تھا ہمارے سامنے کہ ہم نے انڈیا کے رسپونس میں بیلنس پاور سٹور کر آپ نے بالکل درست فرمایا ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے ناظرین اشتیاق کو گوندل جیسے آچھا آج یہی سمجھ لیں میرے ساتھ میزبان کی حیثیت سے شریک تھا میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ناظرین ایک لائن دور آتی چلی جاؤں کہ آج یوم تکبیر کے موقع پر ایس کے نیازی نے وزیراعظم پاکستان آرمی چیف چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پابندیاں نرم کی جائیں ان پر پابندیاں ان کے حفاظتی ایسو پیس کا خیال رکھا جائے لیکن یہ پابندیاں نرم کی جائیں ہم بہت محبت سے یوم تکبیر کے اس موقع پر محسن پاکستان کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچ رہیں